لندن میں ایمکی ایم پر ایمکی ایم پروپرٹی کیسٹ میں ایمکی ایم کے بانی رکن ندیم نصرت عدالت میں پیش ہوئے مرتضی علی شاہ سے ندیم نصرت نے بات کی ہے ہی آپ کو دکھاتے ہیں شہیدوں کا پورا ایشوی پیچھے چلا گی نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہیدوں کے پراپرٹی ہیں دو پراپرٹی بک چکی ہیں کوئی ریکارڈی ہیں شہیدوں کو گیا ہے آپ نے مجھ سے سوال پہلے بھی کیا تھا اور میں نے کہا کہ وہ بھے گر ہو جائیں گے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی باپ کو بھے گر کر دیا ایک طرف وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شہیدوں کے امانات ہیں اس طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کا گھر ہے پہلے تو وہ پوزیشن ڈیسائیڈ کریں اگر انہیں رکھنا ہے گھر تو بھی پبلک کو بتائیں کہ بھئی میں نے کام کیا اور میں نے گھر مجھے چاہیے بائیس اگس کو ہلتا بھائی نے کوئی روم نہیں چھوڑی تھی ہمارے لئے انہوں نے اتنی کانٹروورشل سپیچ نہ صرف کی بلکہ رات کو ریپیٹ بھی کی اب ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمارے لئے سپیس نہیں تھی اب آپ کرایسس سے گزر رہے ہیں کارکنان آپ کے شہید ہو رہے ہیں اسپیچ وہ یہاں کرتے تھے کارکن وہاں مارا جاتا تھا گرنڈن میں رابطہ کمیٹی مجھ سمیت کسی پر کو حرف نہیں آرہا تھا لوگ وہاں سفر کر رہے تھے اب آپ نے اتنی ختمنات تقریر کر کے جو مرے ہیں ان کو مزید مار دیا اس کے بعد آپ جنہوں نے پارڈی کو سیلویج کرنے کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میں ٹرسٹ کروں گا ان پر میرا اپنا بڑا کلیئر موقف ہے اس معاملے میں ہماری پوری ٹیم کا موقف ہے یہ سارا پیسہ جب پراپرٹیز ہو جائیں بیٹ جائیں سارا پیسہ پاکستان بھیجے جائے اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں مثال کے طور پر جن کے گھر والے شہید ہوئے ہیں جن لاپتہ ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ہم نے انہیں چیک یا کیش دینا چاہیے موسیقی